وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات ملاقات میں چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کی تائناتی سمیت کے پی کے حکومت کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاق کے ذمہ سبائی بقائجات کا معاملہ وزیراعظم کے ساتھ اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر اپیلیں میریٹ پر سننے کا فیصلہ چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے پیر سے سائفر کیس اپیلیں میریٹ پر سنیں گے سائفر کیس اپیل بھی ٹوائل کا تسلسل ہوتی ہے اس نکتے پر آپ ہمیں بتائیں چیف جسس کی ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو ہدایت ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا اگر قانون میں اپیل کا حق ہی نہیں دیا گیا تو معاملہ ٹوائل کے ساتھ ختم ہو جائے گا سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات اچھارہ مارک تک ملتوی چیئرمن پیچ آئی بیریسٹر گوھر کی بانی پیچ آئی سے ملاقات کہتے ہیں بانی پیچ آئی کی طبیعت ٹھیک ہے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں سے متعلق بات ہوئی سینٹ امیدواروں پر پارچی حتمی فیصلہ کرے گی جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں پارلیمان میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا مقصوص نشستوں پر لگتا ہے جیسے مال غنیمت تقسیم ہوا پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاک ابراہیم کریم آکس سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سمات سنی اتحاد کانسل کے وکیل نے کہا آئین کے مطابق مقصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی یہ مقصوص نشستیں اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی جسٹس اشتیاک ابراہیم نے ریمارکس دیئے مقصوص نشستیں خالی چھوڑی جائیں تو پارلیمنٹ پورا نہیں ہوگا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا سنی اتحاد کانسل کی کوئی جنرل نشست ہے نہ مقصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کروائی سنی اتحاد کانسل کا کیس کمزور ہے ان کے وکلا بھی نہیں آئے رہنما پیبلز پارچی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے پشاور ہائی کورٹ کل ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی پیبلز پارچی کے وکیل فاروق ایچ نائک بولے سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا مقصوص نشستوں کے حق دار نہیں مقصوص نشستوں کی فیرست نہیں دی تو سیٹیں بھی نہیں ملیں گی قانون کے مطابق مقصوص نشستیں صرف الیکشن لڑنے والی جماعت کو ملیں گی پرچون ریال سٹیٹ اور زری آمدن پر ٹیکس لگے گا وفاقی وزیر خزانہ نے میشت کی بہتری کا روڈ میپ دے دیا کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا طویل مدتی پروگرام لینا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے موجودہ کرس پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں ادھر وفاقی وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کا ایف پی آر کا دورہ ایف پی آر میں اصلاحات اور ٹیکس وصولیوں کے خدف پر تبادلہ خیال وزیر اعلی مریم نواز کا احسن اقدام مریضوں کو گھر کی دہلیس پر عدویات کی فراہمی جلد یقینی بنائنے کی ہدایت سرکاری اسپتالوں میں کرپٹ مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا حکم مریم نواز نے کہا لاہور کے کینسر اسپتال میں دنیا کے بہترین کینسر سپیشلسٹ لائیں گے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں لاپتہ ہونے والے بچے مل گئے بچوں کی والدہ شمائلہ ناز کی تصدیق بچوں کا کہنا ہے انہیں خالہ مارتی تھی اس لیے خود گھر چھوڑ کر گئے بچوں کی گمشدگی کا معاملہ آج بچوں کی والدہ کے ویڈیو پیغام کے بعد منظر عام پر آیا تھا جس کے بعد پولیس متحرک ہوئی ملک میں بارشوں کا نیا سپیل اسلامباد لاہور چکوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش زری ماہرین نے بارش گندم کی فصل کے لیے مفید قرار دے دی پشاور مردان بالاکوٹ دیر میں بھی بادل برس پڑے چترال میں تیز بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برف باری لواری ٹنل کالاش ویلیز میں بھی برف باری مالن جببہ کالام اور مہوڈن میں بھی برف باری بادی کاغان اور ناران کے پہاڑوں نے صفیح چادر اوڑ لی اور امزان المبارک کے دوسرے روز کی افتاری کی تیاری غلام انڈیوں اور کریانہ سورٹس پر شہریوں کا رش گھروں میں مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری شروع شہریوں نے ریسورانٹس میں بھی افتاری کی پلاننگ کر لی پکوڑوں اور سموسوں کی دکانوں پر رش جنہوں نے یہاں پر کیس کو جو ریپنیزرنٹ کرنا ہے وہ یہاں آئے نہیں وہ غیر سنجیدہ ہے ان کو پتا ہے کہ کیس بہت کمزور ہے اس لئے ان کے وقلا آج نہیں آئے ہم امید کرتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا سنی اتحاد میں نمبر ون الیکشن ہی نہیں لڑا پولیٹیکل پارٹی نے نمبر ٹو انہوں نے کوئی بھی سیٹ اسمبلی میں نہیں جیتی نمبر تین انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی اپنے ریزرف سیٹس کے کانڈیڈیٹس کے قانون اور آئینج یہ کہتا ہے کہ لسٹ دینی بڑا ضروری ہے اگر لسٹ نہیں دی تو وہ انٹائٹل دی نہیں ہوتے سنی اتحاد کانسل کا کیس کمزور ہے ان کے وقلا بھی نہیں آئے راہنما پیبرز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے پشاور ہائی کورٹ اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا مقصوص نشستوں کے حق دار نہیں مقصوص نشستوں کی فیرس نہیں دی تو سیٹیں بھی نہیں ملیں گی قانون کے مطابق مقصوص نشستیں صرف الیکشن لڑنے والی جماعت کو ملیں گی آٹے کے اوپر ستتر پی فی کلو اور گھی کے اوپر سو روپے فی کلو جو قیمت ہے وہ عام جو دکانیں ان سے کم کی گئی ہیں چاول، دان، چینی وغیرہ ان کے اوپر تیس فیصد کی تقریبا کمی کی گئی ہے بارہ سو موبائل یونٹس پورے پاکستان میں ہم نے اس کا اندازم کیا ہے وفاقی حکومت میں جہاں پر یہ اشیاء کروڑوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بھائیہ کی جا رہی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت سو روپے کم کی گئی چاول، دال اور دیگر اشیاء کی قیمت میں تیس فیصد کمی کی گئی وزیراعظم کی اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے پر گفتگو شہباز شریف کی مستق افراد سے ملاقات مسائل دریافت کیے وزیراعظم نے کہا بی آئی ایس پی کے تحر ریجسٹرڈ افراد کو اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے چار کروڑ افراد مستفید ہوں گے ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی چار صدہ آمد وزیراعظم نے ایمل ولی خان سے والدہ کی وفات پر تازیت کی سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا اجلاس کل ہوگا وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف اور آل افسران شریک ہوں گے ایس آئی ایف سی میں کام کرنے والے سابق نگران وزیراعظم بھی شریک ہوں گے سابق نگران وزیراعظم نئے کابینہ کو اب تک کی پیش رف پر بریفنگ دیں گے غیر ملکی سرمایہ کاری اور مختلف وزارتوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا نئے وزیراعظم کو معاشر صورتحال کی بہتری کے لیے خصوصی ٹاسک دیا جائے گا یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے لیں یہ پاکستان کی اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے وزیراعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف معیشت کی اوپر کرتے ہیں بران خان صاحب جیل میں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں تین کمرے ان کے زیر استعمال ہے اور ایک گیلری ووک کرنے کے لئے زیر استعمال ہے ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کا مطالبہ پاکستان پر حملہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت آرڑ کی نیوز کانفرنس کہا ایک جماعت کے سربراہ کا یورپی یونین سے رابطہ مقروع عمل ہے کچھ اناصر اپنی سیاست کے لئے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہاں ناصر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست ہے تو ہم ہیں بانی پی ٹی آئی کی کوشش تھی ملک ڈیفالٹ کر جائے شہباز شریف کی انتک محنت سے ملک ڈیفالٹ سے بچا بانی پی ٹی آئی کو قید میں سہولیات پر آن لائن پٹیشن لائے گئی بانی پی ٹی آئی جیل میں شہانہ زندگی گزار رہے ہیں سیکیورٹی خدشات پر اڈیالہ جیل سمیت تمام جیلوں میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی وزیراعلا مریم نواز کا احسن اقدام مریضوں کو گھر کی دہلیس پر عدویات کی فراہمی جلد یقینی بنانے کی ہدایت سرکاری اسپتالوں میں کرپٹ مافیا کے خلاف سخت کا روائی کا حکم مریم نواز نے کہا کہ لاہور کے کینسر اسپتال میں دنیا کے بہترین کینسر سپیشلسٹ لائیں گے دوسر جانے پنجاب کے 18 شہروں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کا معاہدہ تیہ گجرات جہلوم شیخ پورا اوکارا اور ٹیکسلا میں سیف سٹی پروجیکٹ ماہ کے آخر میں فنکشنل ہوں گے 18 شہروں میں ائر کالیٹی انڈیکس مانیٹرنگ سنسر بھی لگائے جائیں گے ادھر پنجاب حکومت کا ٹیپٹا بوٹ کی اثر نو تشکیل کا فیصلہ سنتکار اور نیجی سیکٹر کے نمائندے شامل ہوں گے ایک سو نوے بلین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے سمات کی بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل لایا گیا دورانے سمات مزید تین گواہوں کی شہادت قلم بند کی گئی سمات سولہ مارک تک ملتوی کر دی گئی پنجاب حکومت کا جیلوں کی سیکیورٹی اقدامات کا حکم اڈیالا اٹک میہ والی اور ڈیرہ غازی خان جیل میں سپورٹ چیکنگ کی ہدایت بام ڈسپوزلز کوٹ سے جیلوں کی چیکنگ کرانے کا بھی حکم جیلوں میں دو ہفتے کے لیے ہر قسم کی ملاقاتیں بند کرنے کی ہدایت جیلوں میں موجود تھے کے داروں میں سیکیورٹی کلیرنس کرنے کا بھی حکم دیا گیا وسیر محولیات پنجاب کا بھٹا انڈسٹریل سسٹم ڈیجیٹالائز کرنے کا حکم سینئر منسٹر پنجاب مریم آرنگ زیب کی زیر صدارت اجلاس کہا مریم نواز سموک کے خاتمے کے لیے عملی طور پر نہایت سنجید آہن صداد سموک اگاہی مہم کے لیے ایپ متعرف کرائے جائے گی سنتوں کو عالمی محوریاتی میار پر عمل کرنے پر ایبورٹ دیے جائیں گے سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائیکون نے درخواست پر اجسٹرار آفیس کا اعتراض دور کر دیا جسیس شاہد بلال حسن نے درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کا صوبے بھر کی عدالتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے کہا بیجا احتجاج کی آڑ میں عدالتوں کی تعلابندی ہرگز قبول نہیں عدلیہ کا تحفظ اولی ترجیح ہے ججز کی تضحیق ہرگز برداشت نہیں کوئٹا میں مکان کے اندر گیس لیکج سے دھماکا دو بچوں سمیت تین افراد جانبہاگ دو زخمی ہو گئے وزیراعلا بلوچستان سرفراس بگٹی کا اظہار افسوس زخمیوں کو بہترین تبیر سہولیات دینی کی ہیدائیت گجرات میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم چل بسا چوکی انچار سمیت چار اہلکار ناش اسپتال میں چھوڑ کر غائب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم شہروز حیدر کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج تھا ذرائق مطابق پولیس اہلکار نیجی ٹوٹر سیل میں ملزم پر کئی روز تک تشدد کرتے رہے پولیس کا کہنا ہے ملزم کو حراست میں لے کر متعلقہ تھانے کو لاعلم رکھنے کی تحقیقات کر رہے ہیں گجرانوالہ میں بدبخ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق ایمنہ باگ کے باپ بیٹے کا گھریلو معاملے پر جھگڑا ہوا باپ نے اپنے پسٹول سے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی بیٹے نے تیش میں آ کر پسٹول چھین کر باپ کو قتل کر دیا مقتول سیف اللہ نشہ کا عادی تھا پولیس نے ملزم ابو حویدہ کو گرفتار کر لیا ایچ بی ایل پی ایس ایل کا لیگ مرحلہ مکمل آج آرام کا دین میگا ایونٹ کا پلی اوف مرحلہ کل شروع ہوگا پالی فائر میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی مدے مقابل ہوں گے میچ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں کل شام نو بجے کھیلا جائے گا جمعہ کو ایلیمنیٹر ون میں اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئیٹا گلیٹیٹرز کا ٹاکرا ہوگا پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت لیا پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے فائنل میں شرلانکہ کو اٹھاسی رنز ہیرا دیا باستہ باسی، بایاسی اور فیضان خانہ ٹائس رنز کے ساتھ نمائے رہے پاکستان کے جبار علی اور منظور خان نے تین تین وکٹیں لی جیرمن پی سی بی موسی نکوی آئی سی سی اجلاس کے لیے کل دبائی جائیں گے ذرائق مطابق موسی نکوی کو مختلف کرکٹ بورڈ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی دعوتیں بھی ہیں اور شائکی نے کرکٹ کے لیے اچھی خبر عید کے بعد بھی چوکوں اور چھکوں کی برسات جاری رہے گی پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز اٹھارہ اپریل سے شروع ہوگی نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم چودہ اپریل کو پاکستان پہنچے گی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز ستائیس اپریل تک جاری رہے گی تین میچ راولپنڈی اور دو لاہور میں کھیلے جائیں گے تمام ایج شام سات بجے کھیلے جائیں گے